السلام علیکم ناصرین وہ ڈراماز جسے ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنا چاہیں ایک ایڈکٹیو ڈراما کہلاتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو پچھلے تین سالوں کے ایڈکٹیو ڈراماز کے بارے میں بتائیں جن کو ایک بار دیکھنے سے دل ہرگز نہیں بھرے گا ویڈیو کے شروعات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹیٹنمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل دل ربا دل ربا ایک شاندار اور سبقاموس ڈراما ہے جس کو ایک بار دیکھنا کافی نہیں ہے ڈرامی کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو محبت کو مزاق سمجھتی ہے اور ایک ہی وقت میں تین مردوں کو محبت کے نام پر بے وکوف بناتی ہے ڈرامی کی کاسٹ میں ہانیا آمیر سید جبران اسد صدیقی اور شہرو سبزواری شامل ہیں سب سے زیادہ شہرو سبزواری ہانیا آمیر کے عشق میں باگل دکھائے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ڈرامے میں ہانیا آمیر کو انٹرنیٹ سیلیبرٹی کے طور پر دکھایا گیا ڈراما سیریل وفا بے مول وفا بے مول آپ کو دوسری بار دیکھنے پر مجبور کر دے گا اس میں ایک عورت کے تناظر سے معاشر کو دکھایا گیا ایک لڑکی کو ہر حال میں اپنے سسرال والوں کا احترام کرنا پڑتا ہے اور گھریلو سیاست کا شکار بن کر اپنی عزت نفس کی جنگ لڑتی ہے اس ڈراما میں معاشر کے مصبت اور منفی دونوں طرح کے پہلوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے معاشر میں جنریشن کیاپ کو کومل میر اور علی عباس کے ساتھ مختلف مسائل کا احاطہ کرتے دکھا گیا کہ معاشر میں نسلی فرق ہمارے خاندان نظام کو کمزور کر رہا ہے اور کیسے ہانیا کو ایک بہو کے روپ میں اپنے سسر کی بتتمیزی کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے کیسے مشکلات کا سامنا کرتی ہے ڈراما سیریل محبت داگ کی صورت محبت داگ کی صورت ایک رومانٹک سیریل ہے جسے ایک بار سے زیادہ دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے ڈرامے میں نیل منیر اور سمی خان کی لف سٹوری دکھائی گئی جو نکاح کے بعد اور رکستی سے پہلے ایک بچی کے والدین بنتے ہیں اس کے ساتھ سنیتہ مارشل ایک ایسی عورت کا کردار ادا کر رہی ہیں جو اپنے شوہر سے دب کر رہتی ہے اور اس کی ڈان ٹپٹ خاموشی سے برداشت کرتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سی خواتین ایسی ہی زندگی گزار رہی ہیں بہت سے مرد اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالا نہیں جاتا عورتیں اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی نکال نہ دے ہم کہاں جائیں گی ڈر کر رہتی ہیں ڈراموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ ہمارے موشے کا حصہ ہے ڈراما سیریل آخر کب تک آخر کب تک ایک موٹیویشنل ڈراما ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے اس ڈراما سیریل میں ایسے بھی مسائل کو جاگر کیا گیا جن پر بات کرنے سے پہلو تہی کی جاتی ہے ڈرامے کی منفرد بات یہ ہے کہ اس نے خواتین کی حمد حوصلہ اور مضبوط بننے کی ترغیب دی ہے ڈرامے میں دکھا گیا کہ گھر کا ماحول کس طرح صفیہ کی بیٹیوں پر اثر انداز ہوتا ہے فجر یعنی کے صرحہ ازگر اپنی ماں کا ہی عقص ہے ایک دری سہمی لڑکی جو اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی جبکہ دوسری طرف نور یعنی کے اشنا شاہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین سے مختلف شخصیت کی مالک ہے ایک ایسی مضبوط لڑکی جو اپنے گھر میں ہونے والی نائنصافیوں پر آواز اٹھاتی ہے اپنی ماں اور بہن کے لیے ڈھال بنتی ہے اور ہر چیلنج کا سامنا کرتی ہے ڈراما سیریل رنگ محل رنگ محل ایک خوبصورت کہانی پر مبنی ڈراما ہے ویسے تو ڈرامے میں ہیرو کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے لیکن اس ڈرامے میں ویلن کا کردار فیمس ہوا تھا ڈرامے کے اہم کرداروں میں ہمائیوں اشرف سہر خان اروبہ مرزا علی انساری شامل ہیں کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھونگتی ہے جس سے ایک امید لڑکا پیار کر بیٹھتا ہے اور اسی لڑکے کا بھائی بھی لڑکی پر مرتا ہے وہ بڑی مشکل سیچوئیشن میں مبتلا ہو جاتی ہے ڈراما سیریل دوبارہ دوبارہ ہم ٹی وی کا ایک ایسا ڈراما سیریل ہے جس کو دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے ڈراما دوبارہ میں مہر و نساء کا کردار پاکستانی معاشر کی بہت ساری دکھیانوسی روایات اور خیالات کو چیلنج کر رہا ہے یہ ڈراما ایک ایسی لڑکی کی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے جو کم عمر میں اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کے بعد اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے کیسے کپڑے پہننے ہیں کیسا میک اپ کرنا ہے کہاں جانا ہے کس سے ملنا ہے یہ فیصلہ بھی وہ نہیں بلکہ اس کا شوہر کرتا ہے ایسے میں بہت سے خواب اور خواہشیں اس کے دل میں کہیں دفن ہو جاتی ہیں اپنی آدھی زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد جب محروف کے شوہر ہدایت اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خود پر بیوگی کو تاری نہیں کرتی بلکہ اپنے انداز میں ایک نئے ڈھنگ سے اپنی زندگی کو جینا شروع کرتی ہے ڈراما سیریل کسک ڈراما سیریل کسک کو فیورز ہمیں شائکرہ کی بسٹ پرفارمنس کی وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں ڈرامے میں ادھکار جنید خان اور اکرازیز مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں کسک ایک نوجوان لڑکی فریال کی کہانی ہے جس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب اس کی شادی دانیال سے ہو جاتی ہے جو زندگی کے ساتھی میں اس کی توقع کے بلکل برعکس ہے ایک رزیز بطور فریال ایک سادہ اور معصوم لڑکی کا رول پلے کر رہی ہے جو زندگی سے بھرپور ہے یہ ڈراما ائر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوتا رہا ہے ڈراما سیریل پریزاد پریزاد ایک فیمس ڈراما تھا جس کو اس کے کرداروں کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی یہ ڈراما ایک سے زائد بار دیکھنے کے لئے ہے ڈرامے میں پریزاد کا مرکزی کردار احمد علی اکبر نے ادا کیا ہے جو ایک چھوٹے شہر کا رہنے والا ہے اپنی شکل و صورت اور گربت کی وجہ سے معاشر میں حکارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے ماں باپ کی وفات کے بعد بھائی اور بھابیاں بھی اسے ناپسند کرتی ہیں اور بیردکاری کے تانے دیتی ہیں پریزاد دور جدید کا ایک اُبھرتا ہوا شاعر بھی ہے جس نے چند مشہور نصد میں لکھ رکھی ہیں پریزاد کو شروع سے لے کر آخر تک ایک فرشتہ صفت انسان دکھایا گیا پھر اس کی زندگی میں آزمائش بن کر قروروں کی دولت آتی ہے جو پریزاد کو اصل دکھاتی ہے ڈراما سیریل پریم گلی پریم گلی محبت اور تنزو مزاہ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے پریم گلی کی کاسٹ میں سوہائی علی عبرو انوش عباسی اور فرحان سعید شامل ہیں پریم گلی جدید دور کے عشق کی کہانی ہے یہ ایک ایسی گلی تھی جہاں لوگ ایک خاندان کی طرح رہتے ہستے اور لڑتے ہیں ڈرامے میں انوش عباسی کو فریق کے کردار میں دکھایا گیا جو کہ اس گلی میں ایک سالون چلا رہی تھی اور سب ہی اس سے محبت کرتے تھے ڈرامے کا مقصد معاشر کے مسائل کو ہلکے پھلکے مزاہ کے ساتھ اجاگر کرنا تھا جبکہ ڈرامے میں مین سٹوری سوہائی اور فرحان کی ہے جو آپ کو بے حد پسند آئے گی ڈراما سیریل چھپکے 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 آپ کو سارا دن بھی دیکھتے رہو تو فیڈ اپ نہیں ہوگے ڈرامے میں آئیزہ خان اور عثمان خالد بٹ کی خوبصورت جوڑی سکرین پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈرامے میں مینو کی نٹ کھٹ شرارتوں نے مداہوں کو ہسنے پر مجبور کر دیا ویرز اس ٹراما سیریل میں عثمان خالد بٹ کے منفرد کردار فازی نے بھی خوب داد سمیٹھی چھپکے چھپکے میں سیکنڈ لیڈ جوڑی اداکارہ ایمن سلیم اور یوٹیوبر ارسلان نصیر کی ہے ایمن سلیم مشے اور ارسلان نصیر ہادی کے کردار میں جلوہ کر رہے ہیں ویرز ان چاروں کی کیمسٹری نے ڈرامے کو ایک نیا رنگ دیا جو آپ کو بہت پسند آئے گا اس کے علاوہ خاندار میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات جنہیں دیکھ کر آپ ہمیشہ انجوئے کرتے ہوں گے وہ آپ کو اس بار ٹی وی سکرین پر دیکھنے کو ملیں گے یہ ڈراما اس قدر انٹرسٹنگ ہے کہ جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور اس ڈرامے کا دوسری بار ضرور دیکھا پھر چاہے وہ ڈرامے کے شورٹ سینز ہوں یا پھر اس ڈراما سیرل کی اوورال ریٹنگ کی وجہ سے مقبول ہونے والے کچھ ایسے سینز جنہوں نے اس ڈرامے کا ایک الگ ہی رخ ناظرین کی نظر میں پیش کیا تو ویورز ان میں سے آپ کو کون سا ڈراما پسند آیا آپ کون سا ڈراما دیکھنے جا رہے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہر کس مت بھولئے گا